بھائی فاروق صاحب پینگلور والے بادنامازِ اسر رائعون آئیت بھی اجتماع میں بیان فرما رہے ہیں ساتھ تالے گیاروہ مہینہ دوہزر بیس یہاں ہر انسان کو اللہ پاک امتحان سے بھی گزارتے ہیں حالات سے بھی گزارتے ہیں یہاں کی کوئی چیز مستقل نہیں ہے کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے کبھی صحت ہے کبھی بیماری ہے کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے کبھی دن ہے کبھی رات ہے کبھی بچپن ہے کبھی لڑکپن ہے کبھی جوانی ہے پھر موت ہے یہاں کا کوئی حال ہمیشہ کے لئے نہیں ہے اور یہاں کا ہر آدمی ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا وہ حالات سے بھی گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حالات سے گزار کر مختلف حالات سے گزار کر اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان لیتے ہیں اپنوں کا بھی امتحان لیتے ہیں غیروں کا بھی لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف گناہگاروں کا امتحان ہے نیکوں کا بھی امتحان لیتے ہیں گناہگاروں کا بھی امتحان لیتے ہیں نبیوں کا امتحان لیا حالانکہ انبیاء علیہ السلام تمام انسانوں میں سب سے افضل انہیں بھی امتحانوں سے گزارا اور نبیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عالی حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکلیں اور تکلیفیں نبیوں پر آئیں اور نبیوں میں سب سے زیادہ مشکلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں ان کو اللہ نے اپنا دوست پکارا کہ زمین پر میرے دوست ابراہیم فرشتوں سے کہتے ہیں زمین پر میرے دوست ابراہیم ہے لیکن دوست کو بھی امتحانوں سے گزارا وَاِذِ بَتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ عَرَبُّ ہو بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَّهُنُ ہم نے ابراہیم کو آزمائیا امتحانات سے گزارا ایوب علیہ السلام بڑے نبی ہیں سبرِ ایوبی مشہور مہاگرہ ہے سبرِ ایوبی ان کو بھی امتحانوں سے گزارا ایوب علیہ السلام کو بیماریوں سے گزارا اللہ نے اور ایسی بیماریاں آئیں کہ وہ گاؤں چھوڑ کر آبادی چھوڑ کر بستی چھوڑ کر ایک پہاڑ کے غار میں رہنے لگے وہ ان کا کورینٹائن تھا کورینٹائن ایوب علیہ السلام کا کورینٹائن پاڑ کا غار آبادی سے ہٹ کر ایک بیوی ساتھ تھی باقی سب نے ساتھ چھوڑ دیا حالات اچھے ہوتے ہیں سب ساتھ دیتے ہیں حالات بگڑتے ہیں تو سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں بچوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ایک بیوی تھی جو ان کے خدمت کرتی تھی وہ غار میں رہے وہ ان کا کورینٹائن تھا جب تکلیف بڑی بڑتی گئی تکلیف تو صبر ایوبی تو صبر کا پیالہ بھر گیا چلک گیا حضرت حیوب علیہ السلام نے پھر دعا مانگی قرآن کریم میں وہ دعا ہے حیوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسنی الطر و انتہ ارعب الرحمن اے میرے رب اس بیماری سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے اس بیباری سے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والے ہیں یہ دعا ہے دعا ہے ایوبی قرآن کریم میں تو اللہ تعالی نے ان کے لئے ایک چشمہ نکالا اور فرمایا اس چشمے میں نہ ہو جب انہوں نے اس چشمے میں نہایا تو سب بیماریاں دور ہو گئی وہ چشمہ آج بھی ہے جب ہم گئے ہم نے دیکھا سب لوگ پانی پی رہے ہیں ہم نے بھی ایک چشمے کا پانی پیا ترکی میں ہے شام کی سرحد ایسا تھنڈا میٹھا پانی کہ یہ سارے باٹل کے پانی جھگ مارتے ہیں ایسا تھنڈا میٹھا پانی لوگ کیانا میں بھرکے لے جاتے ہیں بیماروں کو نیل آتے ہیں تو لبیو کو بھی آزم ہے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام پر بیماریوں کی آزمائش ہے یوسف علیہ السلام بڑے نبی ہیں ان کی حضور نے تعریف کی کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم یہ حضور نے تعریف کیوں کی کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم لیکن انہیں بھی آزمیا بے وطن کیا بے وطن میں پورے قصے کی تفسیر میں نہیں جاتا تھوڑا وقت ہے تو بھائیوں نے باپ سے کہا کہ ان کو ہم تفریح کے لئے لے جاتے ہیں شکار کے لئے مجھے دل پہلے گا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے اتمنان نہیں ہے تمہارے ہوکر لیکن وہ بہت تسلیہ دے کے لے گئے اور ان کو ایک کوئے کے ایک داک میں لگ دیا بڑے کوئے ہوں اور واپس آ کے کہنے لگے آپ کو بلے سلام سے کہ ہم شکار کے پیچھے دوڑے ہیں اور یہ پیچھے رہ گئے سامان کے پاس جب ہم میں سے کوئی نہیں تھا تو ایک بھیڑیا آیا اس نے ان کو پھار ڈالا اور آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ پہلے سے آپ کو ہماری بات پر شک ہے یہ دیکھئے کرتہ ان کا اس پر خون لگا ہوا ہے ان کا خون تو یاقب علیہ السلام کہنے لگے فَصَبْرُنْ جَمِيرٌ فَصَبْرُنْ جَمِيرٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَسِمُ اگر فرمانے لگے کہ وہ بیڑیا بڑا سمجھ دار معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان کا کرتہ اتار کر رکھ کر اور ان کو پھاڑا کہ کرتہ تو پھٹا نہیں اور یوسف کو اس نے پھاڑ دیا اگر کرتے کے ساتھ پھاڑتا تو کرتہ بھی تار تار ہو جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیڑی نے پہلے ان کا کرتہ اتارا اور پھر بازو رکھا اور پھر ان کو پھاڑا میں تمہاری سم مکاریاں جانتا ہوں مجھے باتیں نہ بناو میں تمہاری مکاریاں خوب جانتا ہوں لیکن مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں میں اپنی شکایت اپنے اللہ سے کرتا ہوں پھر خافلہ آیا اس نے دیکھا کہ بڑا اچھا مال ہے تو بھائیوں نے بے وطن کیا خافلے والوں نے مصر میں بیچ کر مال کمائیا خافلے والے مال کمانا چاہتے تھے اور اللہ یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا مالک بنانا چاہتا تھا پھر جیل بڑھا دیا گیا جیل میں یوسف علیہ السلام نے دس سال گزارے ہیں دس سال مصر کی جیل مشہور ہے سخت جیل ہے وہاں انہوں نے دس سال گزارے ہیں کچھ پتہ نہیں ان کا کیس کب لیا جائے گا کوئی تاریخ نہیں شنوائی کی کہ کس تاریخ کو کیس پیش ہوگا کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ نہیں پڑے ہیں جیل میں پڑے ہیں دن گزر رہے ہیں مہینے گزر رہے ہیں سال گزر رہے ہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کیس کب لیا جائے گا کب لیا جائے گا کس تاریخ کو لیا جائے گا ایک اجنبی ہے باہر کا آدمی ہے ملک شام کے رہنے والے تھے یہ پڑے ہیں کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے کوئی ان کا حامی نہیں ہے کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے پڑے ہیں جیل لیکن وہاں بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں نبی کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضور کی امت کا بھی وہی کام اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا تو جیل میں بھی یوسف علیہ السلام وہی کام کر رہے ہیں جیل میں کیسے کام کریں گے مائک لگا کہ مجمع جمع کر کے بیان کریں گے وہاں کانگ ہن جائش ہوتی ہے کہ سب کو جمع کرو اور بیان کرو کہ کیسے کام کرتے تھے ایک ایک کو سمجھاتے تھے ایک ایک کو سمجھاتے تھے کہ دیکھو ایک اللہ جو زمینوں و آسپانوں کا پیدا کرنے والا ہے جو زمین و آسپانوں کا مالک ہے جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہمارا مالک ہے ہمیں روزی دیتا ہے اس ایک اللہ کو ماننا وہ بہتر ہے یا کئی خدائوں کی پوجات کرنا بہتر ہے بولو تمہارا دل کیا بولتا ہے دل کیا بولتا ہے دل جو ہے وہ بڑا ایماندار ہے دل ایماندار ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ دل عرشی ہے دل کا تعلق اوپر سے ہے اور بدن فرشی ہے جسم کا تعلق فرشی زمین سے ہے ملٹی میں مل جائے گا اور دل وہ عرشی ہے اس کا تاہر کنیکشن اوپر سے ہے عرشی تو یوسف علیہ السلام اپنا کام کر رہے ہیں دنے ہی جن رہے ہیں ہمارے بزرگوں میں ایک حضرت خاری طیب صاحب رحمت اللہ لے تھے اکثر لوگ جانتے ہیں بڑے بزرگوں میں تھے اچھا حضرت مہنے کے ایک بڑے بزرگ تھے شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی وحمت اللہ لے حضرت مدنی تو حضرت مدنی انگریزوں کا زمانہ تھا اور اکثر ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا حضرت مدنی کو مختلف الزامات میں جیل میں پکا پکاڑ کے ڈال دیا جاتا تھا تو ایک مرتبہ حضرت خاری طیب صاحب رحمت اللہ لے حضرت مدنی سے ملنے گئے جیل میں تو پوچھا کہ حضرت جیل میں کیا مجھ غلا ہے دن کیسے گزرتے ہیں کیا مجھ غلا ہے تو حضرت مدنی رحمت اللہ لے فرمانے لگے کہ بھائی قیدیوں کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں نماز پڑھاتا ہوں قرآن زکاتا ہوں یہ تعلیم الاسلام ہے تعلیم الاسلام مسائل کی کتاب ہے عقائد کی مسائل کی میں یہ پڑھاتا ہوں ان قیدیوں کو تو حضرت قاری طیب صاحب مزاہن کہنے لگے کہ حضرت بڑی ترقی ہو گئی کہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے دیوبن میں اور کہاں جیل میں تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں بخاری شریف عدیس کی سب سے اونچی کی تا اور یہاں تعلیم الاسلام پڑھا رہے ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں بڑی ترقی ہو گئی وہ فرمایا کہ بھائی وہاں بخاری پڑھنے والے تھے وہاں ان کو بخاری پڑھاتا تھا یا تعلیم الاسلام پڑھنے والے ہیں ان کو تعلیم الاسلام پڑھاتا ہوں تو یوسف علیہ السلام اپنے قام میں لگے رہے ہیں اور وہی ان کے وہاں سے نکلنے کا ذریعہ بنا دو قیدیوں نے خواب دیکھا خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی کسے پوچھے ارے چلو وہ جو بزرگ ہیں نا ان کی بزرگی کہ متعقد ہو گئے تھے سب جیل والے سب جیل والے بہت عقید ہو گئے تھے ان کی زندگی یہ زی تھی فرشتے تھے تو قیدیوں نے کہا کہ چلو وہ جو بزرگ ہیں نا ان سے پوچھیں گے انہوں نے آکے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں گا تمہیں میں جانتا ہوں اللہ نے مجھے تعبیر کا علم دیا ہے میں بتاؤں گا تمہیں لیکن اس سے پہلے ایک بات سنو یہ بتاؤ کہ ایک اللہ رہدہو لا شریک اس کی عبادت کرنا اسے ماننا وہ بہتر ہے یا سیکڑوں سے امیدیں لگانا سیکڑوں سے اپنی حاجتیں مانگنا بولو کیا بہتر ہے کیا بولتا ہے تمہارا دل کیا بولتا ہے ٹھٹ تعبیر بتائی تعبیر پوری ہو گئی ہے ایک خیدی جو چھوٹا ایک کو تو سولی ہو گئی دوسرا جو چھوٹا وہ بادشاہ کی خدمت پر محمور ہوا ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا اس نے بڑا پریشان کن خواب اب میں تفصیل نہیں بجھا تھا اس نے پورے دربار میں اپنا خواب سنایا کہ دیکھو یہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے بتاو کیا تعبیر ہے اس کی پورا دربار تعبیر نہیں بتا سکا حالانکہ دربار میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے بادشاہوں کے دربار میں سمجھدار لوگ ہوتے تھے سمجھدار بھی لیکن دربار میں کوئی تعبیر نہ بتا سکا اس قیدی کو خیال آیا جو بادشاہ کی خدمت پر معمور ہوا تھا کہ وہ جو جہل میں ایک بزرگ ہے نا انہوں نے ہم کو تعبیر بتائی تھی وہ تعبیر پوری نکلی تھی تو اس نے کہا کہ بادشاہ جہل میں ایک ایک بزرگ ہیں فرشتے کی طرح ہے فرشتہ ہے فرشتہ انہوں نے ہمیں تعبیر بتائی وہ پوری نکلی وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکنے بادشاہ نے کہا فوراں لاؤں جس نے عصر علیہ السلام بلائے گئے اور انہوں نے تعبیر بتائی کہ سات سال زبرتست فصل ہوگی اور اگلے سات سال قہد پڑے گا پہلے سات سال زبرتست فصل اگلے سات سال قہد تو پہلے سات سال کی جو فصل ہوگی اس پہ سے تھوڑی تھوڑی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے اور اسے بالیوں میں پوری نکال لوگے خراب ہو جائیے بالیوں میں تھوڑی تھوڑی کر کے نکالو استعمال کرو پھر اگلے سات سال جو قہد کہیں گے اس سات سال کا اناج کو اگلے سات سال استعمال کرو اور پھر اس کے بعد بونے کے لئے بھی بیج رہنے چاہیے باقی تمہارے پاس اور ترقی بھی بتائی کہ بالیوں میں تھوڑا تھوڑا استعمال کرو جتنی ضرورت ہے ہوتا 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 نکالو تو باشا کہنے لگا کہ یہ سارا درد سر میرے بس کا نہیں ہے سات سال بچاؤ پھر سات سال خرچ کرو اور اس کی یہ ترقیب ہے یہ سب درد سر میرے بس کا نہیں ہے لو تم ہی سمالو تم ہی سمالو تم جانتے ہو تم سمالو تم اسے کے تخت پہ بڑھا دیئے گئے تو سات سال جیسے انہوں نے تعبیر بتائی ایسے ہی سات سال فصلیں بڑی زبردست آئیں سات سال قہد کیا ہے اس میں وہ دو نے ایسا انتظام کیا یوسف علیہ السلام نے کہ سارے عرب میں قہد تھا لیکن مصر میں آناج ملتا تھا اور سارے عرب سے لوگ آکر مصر سے آناج لے جاتے تھے تو ان کے گھر پر بھی قہد پڑا جہاں ان کے بھائی دس بھائی اور یعقب علیہ السلام یہ رہتے تھے ان پر بھی قہد پڑا گیارہ بھائی تو یعقب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹوں جاؤ سنا ہے سنا ہے کہ مصر میں آناج ملتا ہے وہاں سے جا کر آناج لاؤ اور آناج لانے کے لیے گھر میں کوئی رقم بھی نہیں ہے کوئی پیسہ نہیں ہے سارا کھا سب کچھ جو تھا وہ کھا گئے جانور بھی کھا گئے گائے بیل بکریاں سب وہ بھی کھا گئے اب کچھ ہے نہیں کہ جا کے وہاں بیچ کر اس سے آناج خرید ہیں تو گھر میں جو کچھ تھا برتن تھے جو تھا وہ سب سمیٹ کر بھائی لے کر آئے وہ یعقب علیہ السلام کے دربار میں آئے آناج یعقب علیہ السلام کے آرڈر سے ملتا تھا جتنا یعقب علیہ السلام پوچھتے تھے کتنے ہیں تمہارے اپا گھر میں آدمی اس حساب سے ان کو آناج دے دیتے تھے کہ ان کو ایک سال کا آناج دو تو یعقب علیہ السلام کے حکم سے آناج ملتا تھا تو بھائیوں نے آ کر یعقب علیہ السلام کے دربار میں آناج کے درخواست کی یعقب علیہ السلام دیکھتے ہی پہچان گئے کہ میرے یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے بے وطن کیا تھا جلا وطن کیا تھا باپ سے والدہ ان سے بھائیوں سے دور کیا تھا اور پھر مجھے بیچا تھا یہ میرے وہی بھائی ہیں بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا کیونکہ برسوں گزر گئے دس سال خید کے اس سے پہلے کتنے سال تو بھائیوں نے نہیں پہچانا یعقب علیہ السلام نے پہچان لیا کچھ اکون ہو کیا چاہتے ہو تو انہوں نے درخواست کی کہ اے عزیز مصر وزیر کو عزیز مصر کہتے تھے جو بڑا وزیر ہوتا تھا عزیز مصر ہمارے اوپر بہت تکلیف آئی ہے ہم شریف کرانے کے لوگ ہیں مانگنے والے نہیں ہیں کہ اپنی حاجہ ضرورت مانگو ہم شریف کرانے کے لوگ ہیں ہم مانگنے والے نہیں ہیں لیکن خید نے ہمیں بہت مجبور کیا ہے سب پر خید آیا ہے ہمارے گھر پر بھی خید آیا ہے تو ہم آپ سے مدد لینے آئے ہیں اور یہ جو ہم قیمت لائے ہیں یہ اسے آپ قیمت نہ سمجھئے ہیں جو ہمارے پاس تھا وہ ہم لائے ہیں ہمارے گھر میں جو بچا تھا وہ ہم لائے ہیں آپ آن آج دیں گے تو ہم پر آپ کا احسان ہو گیا یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے گھر کا یہ حال ہے میرے باپ میرے بھائی یاقب علیہ السلام نبی ان کے گھر کا یہ حال ہے تو انہوں نے آناج بھی دیا یہ بھی فرمایا اگلے سال بھی آنا ہے اگلے سال بھی دوں گا اگلے سال جب جانے لگے پھر دوبارہ آناج لینے گا رہی ہے کیونکہ قید کے سال قید کے سال چل رہے ہیں تو جب اگلے سال جانے لگے تو یاقب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹو مصر میں یوسف کو تلاش کرنا میرے بیٹو یوسف مصر میں یوسف کو تلاش کرنا تو بیٹے کہنے لگے کہ بڑا پہ میں یہی حال ہوتا ہے یہ بڑا پہ کا حال ہے یوسف 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 کہتے کہتے اس کی یاد میں روتے روتے آنکھوں کی بھی نہیں چھلی گئی اور اب بھی کہتے ہیں یوسف کو تلاش کرو مصر میں جا کے کہاں گا یوسف بیس سال ہو گئے پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے تو کہاں ہے دنیا میں تو مصر میں جا گے کہاں ڈونیں گے یوسف کو تو یاقب علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا بیٹو میں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میرا اللہ مجھے میرے یوسف سے ملا نصیب کرے گا مجھے میرے یوسف سے اللہ ملائے گا طلبہ نے لکھا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیوں کہ اسے اپنے اللہ پر ایمان ہے آن کی آن میں اللہ وہ حالات بدل سکتا ہے حالات آئے ہیں کسی حکمت سے اللہ کی کوئی اللہ کے حکمت ہے ہم نہیں جانتے اس کی حکمتوں کو اللہ اپنی حکمت سے حالات لایا ہے وہ اپنی قدرت سے بدلے گا وہ اپنی حکمت سے حالات لایا ہے وہ اپنی قدرت سے حالات بدلے گا دنیا کی کوئی طاقت رات کو دن سے بدل نہیں سکتی رات آ جائے کوئی طاقت دنیا کی دن نہیں ہی لاسکتی وہ اپنے وقت پر اللہ دن لائے گا دن کے گزرنے کو کوئی روک نہیں سکتا اپنے وقت پر اللہ رات لائے گا یہ اللہ کا نظام ہے مومن کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مایوسی کفر ہے اور علیہ صاحب کے انفوزات پر مایوسی کفر ہے کیونکہ اللہ پر ایمان لے آنے والا وہ کیسے مایوس ہو سکتا ہے میرا اللہ بڑی قدرت والا ہے وہ آن کی آن میں آلات بدل سکتا ہے تو اس سے کیسے مایوس ہوں گے مومن کی یہ شانی نہیں ہے کہ وہ مایوس ہو اور ہر وقت اللہ سے پر امید رہے پر امید رہے اور اپنے کام میں لگا رہے اللہ سے پر امید رہے اپنے کام میں لگا رہے حالات آتے ہیں خدموں میں لغزش رہ جاتی ہے دگمگا جاتے ہیں قلم مایوس ہو جاتا ہے آدمی دو چیزیں کام سے آدمی کو بٹھا دینے والی کام سے بٹھا دینے والی دو چیزیں ایک مایوسی مایوس ہو گیا اب وہ کچھ نہیں کرتا کیوں کہ مایوسی ہے اسے اسے امید ہی نہیں کہ کچھ ہوگا کیوں کرے گا پھر ایک مایوسی آدمی کو کام سے بٹھا دیتی ہے دوسرے کسل بڑی بے انتہا درجے کی سستی اور کائلی یہ دو چیزیں مایوسی اور کائلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پناہ مانگی ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من الحجز والکسل مایوسی سے بھی پناہ مانگی ہے کسل سستی سے بھی پناہ مانگی ہے تو اللہ تعالی جو کچھ ہم سے ہوا اسے معاف فرمائے اور آئندہ کے لئے ہمیں اپنے کام پر جمنا نصیب فرمائے اللہ نے اپنے کرم سے ایک راستہ دیا ہے اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے دنیا پریشان ہے مایوس ہے مستقبل سے مایوس ہے آنے والے زمانے سے مایوس ہے دنیا مایوس ہے لیکن مومن وہ بھی مایوس ہو جائے تو پھر دنیا کو راہ کون دکھائے گا دنیا کو صحیح راہ کون دکھائے گا بے شک دنیا مایوس ہے چھوٹے بڑے سب مایوس ہے پریشان ہے پریشان ہمارے ڈاکٹ سب کہنے لگے اس وقت سب سے زیادہ جو دھندہ چل رہا ہے دھندہ وہ سائکیٹرکس کا چل رہا ہے سائکیٹرکس جو تمامی بیوہری کے ڈاکٹرے ہوتے ہیں سب سے زیادہ ڈاکٹرے چل رہا ہے لہنے کے پاس لگیے لگے کیوں کہ رات کو نین نہیں آتی پریشان پریشان دل پریشان دماغ پریشان تو سائکیٹرکس جو ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں سب سے زیادہ پیشنٹ ان کے پاس ہے سب ہیں غریب ہیں میرے جوانے بودے سب ہیں تو یہ دنیا حیران ہے راہ نہیں مل رہی ہے پریشان ہے مومن کو اتوینان ہے کہ یہ حالہ کس نے کون لیا ہے کون دور کرے گا نہ لانا میرے بس پہ ہے نہ ان کو دور کرنا میرے بس پہ ہے ہاں جو احتیاط ہے وہ میں کروں گا تو اللہ نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے بس میں ایک قصہ کہہ کے ختم کرتا ہوں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ بڑے گزرگوں میں گزرے ہیں شیخ سعید رحمت اللہ علیہ شادی شیرازی وہ شیراز سے چلے علم حاصل کرنے مغداد ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ شیراز سے علم حاصل کرنے کے لئے بغداد چلے وہ زمانہ بغداد مرکز تھا اور جس کا مرکز بغداد علم کا دین کا دنیا کا خلقہ بنو اباسیہ کا در الخلافہ بغداد مشایخ علماء محدثین تو شیخ سعید علم حاصل کرنے کے لئے بغداد چلے غریب آدمی تھے کوئی سواری نہیں تھی ان کے پاس اُس زمانے کے سواریاں گھوڑا تو کوئی سواری نہیں تھی تو پیدل چل پڑے پیدل یماعت چلتے چلتے شیراز سے بغداد کافی لمبار آستا ہے زمین پتریلی تو چلتے چلتے ان کے جوتے ٹھوٹ گئے جب جوتہ ٹھوٹ گئے تو ان جوتوں کو سمال کر چلنا مشکل ہو گیا تو انہوں نے وہ جوتے نکال کے پھیک دیئے اور آپ رہنگے پیر چلے جس زمین پر جوتے پھٹ گئے ہو اس پر پیروں کا کیا حال ہوا ہوگا تھوڑی دیر میں پیر زخمی ہو گئے آبے لے آگے چلنا بھاری ہو گیا تو وہ راستے سے ہٹ کر ایک کنارے بیٹھ گئے اور رونے لگے رکعت ان پر تاری ہو گئی اور رونے لگے کہ اے اللہ میرے پاس اگر سواری ہوتی تو میں اب تک بغداد پہنچ گیا ہوتا اور بغداد پہنچ کے کیا کرتے مال کمہ تھے کیا کرتے بھئی قرآن حدیث سیکھتے تو میرے پاس تو سواری بھی نہیں ہے میرے تو جوتے بھی توڑ گئے میرے تو پاہوں بھی جلے کے قابل نہیں رہے اے اللہ اگر سواری ہوتی تب تک پہنچ گیا ہوتا رکعت تاری ہوئی اور بہت روئے بعض مرتبہ کسی وجہ سے بھی آدمی پر ایک رکعت تاری ہوتی ہے اور وہ ایک بوقع ہوتا ہے اللہ سے قریب ہونے وہ قیفیت اسے اللہ سے قریب کرتی ہے لیکن ہم اسے گواں دیتے ہیں اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں وہ ایک رکعت کی قیفیت اور پھر دعائیں اس وقت کی اس وقت کی دعائیں بھائیو اس امت کو اللہ نے بڑا ایک بڑی دولت دی ہے دعائوں کی دولت بڑی دولت دعائوں کی دنیا میں کسی کے پاس دعائوں کی یہ دولت نہیں ہے جو اس امت کے پاس ہے کسی کے پاس دنیا میں دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ دعائوں کی دولت نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے قرآن کریم کی دعائیں نبیوں نے کیا دعائیں مائیں نبیوں نے کیا دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو دعا کے الفاظ سکھائے جب انہوں نے ان الفاظ سے دعا مانگی تو ہم نے ان کے خصور کو معاف کر دیا آدم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی نور علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگی نبیوں کی دعائیں ہیں قرآن میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کتابیں بری ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ربی کو دو چیزیں دی دعوت اور دعا دعوت بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا دعا اللہ کی رحمت کو بندوں کی طرف متوجہ کرنا تو شیخ سادی بہت روئے ہیں تھوڑی دیر میں انہوں نے یہ دیکھا یہ اللہ کی طرف سے عبرت کا بھی سامان ہوتا ہے اور تربیت کا بھی سامان ہوتا ہے جو تربیت چاہتا ہے اس کی اللہ پر کیوں تربیت کرتے ہیں تھوڑی دیر میں انہوں نے دیکھا کہ وہ راستہ جس سے وہ ہٹ کر بیٹھے ہیں اسی راستے پر ایک آدمی معذور چل رہا ہے اس کے پاؤں ہی نہیں ہیں دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں اور جس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں وہ کیسے چلتا ہے جیسے بچہ رنگتا ہوا چلتا ہے اسی چلتا ہے تو اس طرح وہ رنگتا ہوا چل رہا ہے کہنے لگے اللہ مجھے معاف کر دیں مجھے معاف کر دیں میں اس پر رو رہا ہوں کہ میرے پاس سواری نہیں میرے پاس جوتے نہیں تیرا ایک بندہ وہ ہے کہ جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نہ راستے سے ہٹا نہ منزل کے سفر سے روکا وہ چل رہا ہے میں تو راستے سے بھی ہٹ ہٹ کے بیٹھ گیا اور منزل کے سفر سے بھی تھوڑی دیر کے لیے رک گیا اس مجبوری کی وجہ سے کہ میرے پاؤں زخمی ہیں تیرا ایک بندہ ہے وہ ہے کہ جس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں لیکن اس سب کے باوجود نہ وہ راستے سے ہٹا نہ وہ منزل کے سفر سے رکا کہ اللہ مجھے معاف کر دیں ان کے اندر پھر ایک عزم پیدا ہوا عزم وہ ایک اندر کی کیفیت تھے پھر اس عزم نے انہیں اٹھایا بغداد پہنچ گئے ہیں اور اللہ نے انہیں وہ علم دیا کہ آج تک ان کے اس علم سے دنیا نفع اٹھا رہی ہے ہمارے مداریس پر ان کی کتابیں پڑھاتے ہیں وہ عزم کس سے ملا ان کو کس سے ملا عزم کسی پویر سے کسی بزرگ سے کسی شیخ سے کس سے ملا ایک معذور سے کہ اللہ تیرے ایک معذور بندہ اپنی معذوری کے باوجود وہ راستے سے ہٹا نہیں منزل کے سفر سے رکا نہیں بس بھائیو میری بھی آخری گزارش یہی ہے کہ ہم بھی نیت کریں اللہ نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے ہم نہیں آئے ہیں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے یہ راستہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے اللہ نے ہمیں ایک راستے پر ڈالا ہے راستے سے ہٹنا نہیں منزل کے سفر سے بڑھو بات ہے راستے سے منزل کے سفر سے اب وہ کیا کرنا ہے وہی اثر کے زہر کے بعد بھی مولانا اسپائلز صاحب نے تفصیل سے بتایا گھر گھر کی ملاقات ہیں گشتیں بڑی بڑی جماعت بنا کے نہیں کر سکتے دو دو آدمی جو ملاقات ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی باتیں آئیں گی اللہ ہمیں عمل کی توفیق تعافی سبحان اللہ سبحان اللہ